سترار صاحب پاکستان نے فیصلہ کہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے فلسطین کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ آل پارٹیز کانفرنس تو پاکستان کے مسئلوں کے لیے بلانی چاہیے ہم ڈومیسٹک ایشیوز کے اوپر ہمارا کنسینس کوئی نہیں ہے اور ہم چلیں ہیں فلسطین کے لیے کیا یہ ہماری جو پولٹیکل سیچویشن جو ہے یہ اتنی خراب ہے کہ ہم اپنے ڈومیسٹک انٹرنل پرابلم کے لیے تو کوئی بدا نہیں بیٹھنے کو تیارے ہم کہہ رہے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے فلسطین کو چھوڑا پڑا ملکی پہلے پہلے ہوں تو خانہ کیوں نہیں جاتے آپ ادھر کیوں نہیں جاتے فلسطین کی طرف کیوں نہیں جاتے تو وہ آپ کیوں نہیں جا رہے وہ خود اپنی فوج کے ساتھ لڑے ادھر جاؤ کیونکہ سامنے جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے اور اس کی دہشت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اوپر نہ بیٹھی ہو یہ دیکھیں یہ کافروں کی بات کر رہے ہیں آپ اسرائیل ہے جو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسرائیل کو انشاءاللہ مار پڑے گی اور یہ دوسری بات جو رہی کہ آپ ایران کی بات اسرائیل کو مار پڑے گی اسرائیل تو پورے فلسطین لبنان سب کو ملا کے گریٹ اسرائیل کی بات کر سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس میں ملالی ہے پ اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر دیا ہے واہ چیما سام میں حران ہوں اس قوم پہ جن سے ٹی ٹی پی کا لونڈا لپاڑا موٹر سیکلوں پہ جو خوتوں پہ گدوں پہ پھر رہا ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا آپ ایران جاؤ گے شہیدوں نے انشاءاللہ اگر حکومت اجازت دے گی جہاد کی تین قسم ہوتے ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کوئی قسم ملے گی تو انشاءاللہ میں دیارا جب آپ کو کہتے ہیں فلسطین جا کے لڑو جب جب آپ کو کہتے ہیں ایران پھر آپ کہتے ہو حکومت اجازت دے گی جب آپ ڈنکیاں لگا کے یورپ جاتے ہو امریکہ جاتے ہو کینیڈا جاتے ہو تب آپ کو حکومت اجازت دیتی ہے اور تم فلسطین کہتے ہو کہ ہم فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں ادھر کیوں نہیں بھیجتے ہو بھی ان سے کٹی 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 کھیل رہے ہو تم ٹی ٹی پی والے ذرہا تھپڑ مارتے ہیں لیکن در بیرونی دنیا ہوا ارم مالک ہے ہم ٹھیک ہے فلسطین کے ساتھ ذرم زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کی خلاف آواز بلاندھ کرتے ہیں لیکن وہ اور اب مالک جو کہ نہ کشمیر کی بات کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ بیسے کو بات کرتے ہیں ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے تار صاحب میں نے دیکھا ہے کہ ابھی بی نتنیہاو تھر تھر کام رہا تھا خوف سے اس کی ٹانگی ہے کام پر ہی تھی کھمرہ آ گیا تھا اس کی وجہ یہ کہتا ہے سنا ہے زرداری صاحب نے آل پارٹی کانفرنس میں بلوالی ہے پریسڈنسی میں اور سب نے زردہ چاول کھا کے اسرائیل کو چیلنج کر دیا ہے واہ چیما صاحب میں حران ہوں اس قوم پہ جن سے ٹی ٹی پی کا لونڈا لپاڑا موٹر سیکلوں پہ جو کھوتوں پہ گدوں پہ پھر رہا ہے وہ سنبھالا نہیں جاتا کراچی ائرپورٹ پہ چینیز دو مار گئے ہیں اگلے وہ اور پھر اس کے بعد بلوچستان لیبریشن آرمی نے اس کی رسپاسبیلیٹی ایکسپٹ کر لی اور تم فلسطین کہتے ہو کہ ہم فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں ادھر کے انہیں بھیجتے ہو بھی ان سے کٹی 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 کھیل رہے ہو تم ٹی ٹی پی والے تھپڑ مارتے ہو تمہیں بچوں تمہارے اٹھا کے لے جاتے ہیں ان سے ہی بولتے ہو ان سے شرماتے ہو تم باتا نہیں چاہیما صاحب یہ کیا آل پارٹی کانفرنس پہ فلسطین جبکہ خود اپنا اپنا کڑری جل رہا ہے ہالتے جل رہا ہے ہر شیعت جل رہا ہے جزوے والی قوم کدر ہے کیوں نہیں باہر نکل رہی جزوے والی قوم کوئی نہیں وہ یہاں پہ کچھ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے ہم کوئی تو مانگتا ہے گورنمنٹ ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا کس کا ساتھ دینا ہے ہمارا اپنا مولا کی نہیں ٹھیک ہمارے یہاں پہ کھانے کے لوگوں کو لالے پڑے ہیں تو ہم تو کوئی ساتھ ہی دینے والی یہ ایٹم بم بھی نہیں ران کے کام آئے گا جزوہ بھی نہیں یہ صرف ہم ناڑے لگا سکتے ہیں ان کے حق میں اور کچھ نہیں کرتا اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا جب اسرائیل کچھ کرے گا تو پاکستان اس کے ساتھ کڑا ہوگا پاکستان کڑا ہوگا پلسطین کے ساتھ پاکستان کھڑا نہیں ہو سکا ایران کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے بعد کڑا ہو جائے گا کھڑ کا ایسے بات کڑا ہو جائے گا نہیں جب اسرائیل اٹک کرے گا ایران پہ ہم ویٹ کر رہے ہیں تو جیتنے بھی اسلامی مالک لیکن جیسے کہ ایران ترکی پاکستان یہ کمبائن ہو کے پھر یہ ایک تنظیم بنائیں گے اتحاد پھر اس پہ اٹک کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا سر میں نہیں اگری کر رہی اسرائیل کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہو پاتا نہیں جی ایسے بالکل بھی بات نہیں ہے مسلمان الحمدللہ اگر آپ ہماری اسٹریٹ دیکھیں پیچھے مسلمانوں نے کیا کیا ہے اسرائیل کو بھی پتہ ہے مسلمان کی ہیں سر فلسطین میں چالی سے پنتالیس ہزار سیویلین کی شہادتیں ہوئے ہیں تب یہ ففٹی سیون اسلامی کنٹریز کہاں ہیں انشاءاللہ دیکھیں اگر عرب نہیں آتے کوئی مسئلہ نہیں ہم تو ہیں کندھر گئے ہو آپ لوگ انشاءاللہ ہم دیکھیں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کندھر گئے ہو آپ خود سپورٹ کرو اپنے مانڈای سے بناو سپورٹ نہیں نا کنٹری ٹو کنٹری سٹیٹمنٹ بڑی بیری کرتی ہے کہ پاکستان کے وزیریعظم پاکستان کے وہ مسئلہ چھوڑ آپ خود اسے کنسپٹ گناو کہ ہم ہے اس کے ساتھ بس کنسپٹ بنانا لیٹس پوست اسے نہیں کہنا کہ آپ کی در رہے ہو کی در رہے خود اسے زین بناو لیٹس پوست ہم ان کے ساتھ بس کچھ نہیں پھر سپورٹ سے کیا ہوگا ان کو ہتھیار سپلائی کرو پور سپلائی کرو ان کو ایٹمی پاور سپلائی کرو افیشلی سٹیٹمنٹ دو ایران کو اوپر جیسے آج دیکھیں ایران آج ہے کل ہے کیونکہ امریکہ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی جو ہے اس وقت بیٹھک بٹھائی گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے اب ایران کو جواب دیں گے ایران ایک اسلامی کنٹریز ہے میڈلیس کے اندر رہتا ہے کس نے سپورٹ کیا ہے ایران کو ایران کے ساتھ جتنا پاور ہے وہ شو نہیں کرتا اچھا وہ شو نہیں کرتا وہ سیکرٹ دماغ کے سیکرٹ بلاسٹنگ سیکرٹ اٹھائی کرتے اسرائیل پہ تو اب یہ جنگ جیسے غزہ اور فلسطین میں ہوا اب کیا ایران میں بھی ویسے ہی ہوگا کیونکہ اسرائیل تو رکنے والا نہیں ہے اسرائیل کا تو اگریشن پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایران میں ہو جائے گا لیکن ایسے دو سو میزائل کا جواب کوئی نہیں مرے سکتا یہ ایک یونیک دو سو میزائل چار سو راکٹ دا گئے اسرائیل کو تو نقصان ہی نہیں پہنچا کوئی خبر ہی نہیں آئے ایران کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ تو اسلامی مالک کی تنظیم میں پاکستان کڑے اس کے ساتھ ترکی کڑے سارے اسلامی مالک کڑے اس کے ساتھ لیکن چپ کر کے نہیں جب اسرائیل حملہ کرے گا دوسرا آپ کو جس طریقے سے کیڑیوں کی طرح مار رہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جنگوں کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو آپ کو پہلے ایک لاکھ اراکی فوجی امریکنز نے مارا تھا جب کوئیس سے پسپا ہوگے آپ دیکھ لیں اس وقت مسلمان ملکوں کی حالت کیا ہے کیا حالت چیمہ ساب آج میں تھوڑا سا کمپیرزن ضرور کرنا چاہوں آپ کے جتنے عوارہ بچے ہیں جن کی اکل ختم ہو چکی ہے اور جو دوسرے لوگ پڑھ نہیں رہے ہیں جن کا بائیکارٹ ہے سائنس سے میٹس سے اور کمپیوٹر سے بائیکارٹ ہے جہاد پہ زور ہے ان کو صرف یہ بتانا چاہوں گا اگر تمہیں کسی وقت خوش آئے تو بی بی نتنیہو پہ ریسرچ کرنا اس کی بائیو گرافی ضرور پڑنا اور کو مشکل نہیں ہے گوگل پہ ہی دیکھ لینا وکی پی ڈیا ہی بتا دے گا ایک وہ پڑھ لینا دوسرا ان کا وہاں پہ ان کا ایک یونٹ ایٹی ٹو ہے جس کے ذریعے وہ انٹیلیجنس کہہ در کر کے اپنے ٹارگٹ فک کرتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں تیسری ایک چیز ہے ان کا ایک پراجیکٹ ہے جس وہ کہا جاتا ہے لیونڈر جو کہ کارٹی فیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کا ٹارگٹ بنا رہا ہے اور تیسری بات ہے چیما سا میں یہ کہنا چاہوں گا جب تک آپ نے کمپیوٹر دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیٹیو آپ کو پسند ہے ہوگا بیٹیو پسند ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل سوچ ٹیمز کو ضرور سسکرائب کریں اگر آپ فیس بوک پہ دکھنے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں میں آپ کو ہوتا تو سوچ ٹیمز کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک ایک خبر کو دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹوپک کو گورن کیا جاتے جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ریاکسن اگر کوئی بھی انڈیا ہم گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریلیٹیو بھی ڈالتے ہیں اسی اقساسات ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے سو دیکھنے کو ملتے ہیں اس پہ سوچ ٹیمز جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو اس کو آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے اور اسی اقساسات میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں پہ سوچ ٹیمز دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ روز آپ کو سام کو دیکھنے کو ملے گا اسی اقساسات آپ کو کئی سارے ہسٹوریکل ٹوپک ہو یا پھر یہاں پہ ڈیلی کا سٹرٹے لیٹ نائٹ جہاں پہ سوچ ٹیمز میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرینڈنگ ٹوپک کے وارے بات کریں گے یہ کافی ہمارا چینل ہونے والا ہے کافی بہترین آپ کے لئے اپسن ہوگا ہمارے چینل کو ایک بار جنروں وزیٹ کرنے آپ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہا ہے ایک بار جنروں سوچ ٹیمز کو وزیٹ کریں